اسلام علیکم بھائیو بارش مبارک ہو اور گزشتہ عید بھی مبارک ہو میں نے عید پہ کوئی ویڈیو نہیں بنائی وجہ یہ کہ آج کل مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہی میں ٹھیک نہیں ہوں بس کچھ بھی نہیں سمجھ آرہی کہ کیا کروں کیا نہ کروں تو اس لیے ویڈیو بھی نہیں بن پا رہی سمجھ آرہی یہ کچھ ہو نہیں رہے بس کچھ سمجھ نہیں آرہی اپنی تو بس ایسے ہی ہوتا ہے کبھی کبار آپ اس کو ڈونتے ہیں اس کو ڈونتے ڈونتے پھر آپ کو خود کو ڈوننا پڑ جاتا ہے آپ خود کو بھول جاتے ہیں تو آج بارش ہے بارش میں واق پہ نکلا ہوں اور مولانا وحید الدین صاحب نے ایک واقعہ کوٹ کیا ہے میں وہاں سے کوٹ کرتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سمیت کہیں بیٹھے ہوئے تھے اور سامنے سے ایک بندہ گزرا جس گزر گیا نہ اس نے سلام کیا نہ کچھ بس وہ گزر گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ساتھیوں کو کہ دیکھو یہ شخص جنتی ہے تو پھر وہ کیوسٹی تھی ان کی پھر وہ ان کے پیچھے گئے انہوں نے اسے پوچھا کہ یار تم کیا کرتے ہو ایسا کہ حضور نے فرمایا کہ یہ بندہ جنتی ہے تو اس نے کہا کہ یار میں تو کچھ بھی نہیں کرتا بس جس نارمل وہی اپنا نماز روزہ اور یہ کرتا ہوں پھر اس نے کچھ سوچ کے بتایا کہ یار ہاں ایک چیز ہے جو میں نہیں کرتا وہ کیا ہے جو وہ نہیں کرتے تھے وہ ہے کینہ بغض اور حسد تو کہتے ہیں یہ چیز میرے اندر نہیں ہے میں کسی سے بھی نراز کوئی بھی مجھے کچھ کہے تو میں اسے نراز نہیں ہوتا کینہ نہیں رکھتا دل میں ان کی لئے تو مولای صاحب کہتے ہیں کہ پہ ظاہر تو یہ بڑی احسان بات نظر آتی ہے مگر یہ بہت مشکل کام ہے بہت مشکل کام ہے تو جنت بھی تو ایسے نہیں ملتی نا آسان چیزوں پہ تو اس عید پہ میں نے کیا کیا پھر کہ میں نے قربانی کے جانور کے ساتھ ساتھ اپنی ایک اور چیز بھی قربان کی اور وہ تھی ایگو میں نے سب فون اٹھایا اور سب ہر اس بندے کو میسج کیا جو مجھے کبھی بھی میسج نہیں کرے گئے عید پہ یا مجھے پتا تھا کہ جسری میں کبھی بھی نہیں کیا اور بس ایک ہوتی ہے کہ یار میں کیوں کروں یہ تو میں نے بغیر اس کو دے کے ہر بندے کو عید وش کیا تو مشکل ہوتا ہے بندہ کہتے ہیں کیوں یار میں اس کو ایمی میں اس کو میسج کروں میں چوٹا ہو جاؤں گا یہ وہ بٹھ قربان کیا پھر اپنی ایکو کے اور بڑا اچھا محسوس ہوا بعد میں تو کوشش کیا کریں کہ ایسی نیگٹیو چیزوں کو وقتن فوقتن جو ہے ڈیلیڈ کریں کنٹرول پلس شفٹ پلس ڈیلیڈ اور یہ کر کے پھر آپ نے ایک اور کام کرنا ہے چھتری اٹھا کے آپ نے باہر جانا ہے اور یہ بارش کو انجوئے کرنا ہے یہ یہ چیز یہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھنے کے بعد آپ نے جانا ہے گھر اور ایک گرم گرم چائے پینی ہے تو اس کے ساتھ اللہ حافظ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں موسیقی 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 السلام علیکم بھائی کیسے ہیں؟ کیا نام ہے آپ کا؟ حمزہ؟ حبد الرحمن؟ کان سے آرہے ہیں؟ اتنا زیادہ مال ریسل ٹاؤن میں لگانا ہے یہاں پہ یہ پورا ٹھرک کتنے کا ہے؟ کیسے ہیں؟ ٹرک لے کے آئے ہیں؟ پتوکی سے؟ خالی آتا ہے ہماری کچھ نہیں لائے یہ آپ کے لئے سب پتوکی سے ہے کیسے ہیں آپ؟ سب پتوکی سے ہے یہ آپ کو نام ہے تو آپ کو تو میں جانتا ہوں یہ نرسری والے آپ کی میں نے ویڈیو بلائی ہوئی تھی وہ ہے یوٹیوب پہ ہے اور سب سیٹے ہیں؟ بہت اچھا کام کر رہے ہیں مجھے بھی اس کام میں لگائیں ہمارے ہیں ہمارے ہیں ہمارے ہیں